اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تو لازمین شروع کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کی دوسری لہر زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو رکھی ہے کرونا وائرس کو عالمی ادارہ صحت کے جارب سے عالمی وباہ کرا دیا گیا اور امریکہ میں اس وائرس کے باعث اب تک پانچ لاکھ اکیاسی ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکیں تین کروڑ ستائیس لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ امریکہ ہی دنیا میں اس وائرس کا سب سے بڑا ورکس ہے انڈیا دو کروڑ چھپیس لاکھ سے زائد متاثرین کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے متاثرہ ملک ہے جبکہ امریکہ کے اعتبار سے براسیل چار لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ ہلاکتوں کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے دنیا میں اب تک آٹھ ممالک ایسے ہیں جن میں کرونا سے ایک لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں جی ہاں ناظرین سچ تو یہ ہے ان میں امریکہ اور براسیل کے علاوہ انڈیا میچسکو فرانس اٹلی روس اور برطانیہ شامل ہیں آپ نے جانا کہ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کے کیا عداد و شماح ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان تو ناظرین سچ تو یہ ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے مزید 88 افراد چلوسیں انسیو سے کے مطابق چار ہزار سات نئے کیسے ساتھ میں آئے ایکٹیف کیسز کی تعداد 63,436 ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور امواب میں مسلسل اضافہ چاری ہے دورانے کرونا وائرس کے چھے لاکھ سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ سڑھ پانہ ہزارت زائد کرونا مریض نوت کے منچنے کے پلجاب میں کرونا کیسز کی شرح میں کمی آئی ہے تو ناظرین یا ہم مواصلہ کریں گے پاکستان کے دو بڑے سبوں کا سن اور پنجاب کا تیسد کرونا وائرس کی کیا شرح ہے دونوں صبحوں میں تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ صبح کے ناظرین سج تو یہ ہے کہ سندھ بھر میں کرونا وائرس کے پیشے نظر صبح میں نافذ پابندیوں کو مزید افتو اکبر قرار دکھنے کا فیصلہ کیا گیا وزیرعالہ سندھ کی زیر سدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں صبحی بھزرہ، ٹپے باہرین، پولیس حکام اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں سیکیٹری صحت نے پریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پندرہ سے اکیس مئی تک کراچی میں تیرہ اشاریہ نو سات فیصد کیس ریپورٹ ہوئے حیدر آباد میں دس اشاریہ آٹھ تین فیصد اور واقع ازلا میں پانچ آشاریہ چار سفر فیصد کیس ریپورٹ ہوئے سیکیٹری صحت نے بتایا کہ ہفتہ بار ریپورٹ کے حساب سے کراچی شرکی میں پندرہ فیصد کیس ہیں بستی میں تیرہ فیصد نلیر اور غربی میں دس فیصد کیس ہیں جبکہ حیدر آباد میں گیارہ فیصد اور سکھر میں آٹھ فیصد کرونا کیسز ہیں اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ وائرس سے گزشتہ تیس دنوں میں دو سو تیرہ مریض انتقال کر چکے جن میں ایک سو چونسٹھ مریض وینٹی لیٹرز پر تھی اور چھپیس مریض گھروں میں انتقال کر گئے اس موقع پر وزیر آلہ سندھ نے بتایا کہ سندھ میں کل سب سے زیادہ چوبیس ہزار دو سو نینات میں نمونوں کی چانچ کی گئے جس میں دو ہزار ایک سو چھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے تیرہ بائی یعنی عید پر کرنا کے ایک ہزار دو سو پتیس کیسز تھے اور اس وقت سندھ میں تشخیص کی شرح آٹھ آشاریہ آٹھ فیصد ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عید کے بعد کیسز کی شرح مسلسل بھڑ رکھی ہے اجلاعات نے شریک وزیر زہد نے یہ بھی بتایا کہ دو ہزار چھتر کیسز اور اکیس مائی کو دو ہزار ایچ سو چھتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ترجمان وزیر آلہ سندھ کے بطاوے کہ جلات نے فیصلہ کیا گیا کہ صبح بھر میں کرونا کی پابندیاں آئندہ دو ہفتے تک برقرار کی جائیں گی ترجمان نے بتایا کہ پابندیوں کے تحت سیاہتی مراکس سی بیو خوکس پہ تفریحی پارک دو ہفتوں کے لیے بند رہیں گے البتا سندھ میں واکنگ ٹریک کھلے رہیں گے ترجمان کے بطابق دوکانے پیچھ سے شام چھے بچے تک ایسو پیس کے تحت کھلی رہیں گی اور دپارٹمنٹل سٹورز بھی شام چھے بچے تک کھلے رہیں گے جبکہ صبح کے تنان شادی ہالز بند رہیں گے ہوتیلز میں انڈور اور آورٹور ٹائننگ بند رہیں گے تاہم ٹیک آوے کے اجازت ہوگی اس لاس میں پیسلہ کیا گیا کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلے گی اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ میں خلاخ ورزی ہوئی تو جرمانہ آئے کیا جائے گا ترجمان کے مطابق صبح میں سکول کھولنے کا پیسلہ کرونا کی صورتحال بہتر ہونے پر کیا جائے گا اس کے علاوہ وزیر تعلیم کو تعلیمی اداروں میں اس حتیزہ کی ویکسینیشن کرانے کی ہدایت کی گئی یہ تھی صورتحال کرونا وائرس کی سلم تو ناظرین اب ہم بات کریں گے پنجاب میں کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے اور کیا شرح بتائی گئے تو ناظرین سچ یہ ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح کم ترین سطح پر آگئی محکمہ صحیح پنجاب کی ریپورٹ کی مطابق صبح بھر میں کرونا کیسز کی شرح تین آشاریہ ایک تین ریکارڈ کی گئی لاہور میں کرونا کیسز کی شرح دو اشاریہ چار دو فیصد کی سطح پر آگئی پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس ہزار ایک سو اکیس ٹیسٹ ہوئے اور نو سو چودہ مصبت آئے جبکہ لاہور میں کرونا کے بارہ ہزار نو سو ستاسی ٹیسٹوں میں تین سو چودہ مصبت آئے ریپورٹ کے نطابق پنجاب کے اسپتالوں میں تین سو پچپن مریض آئی سی یو میں ہیں اور پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے باعث انتیس افراد کا انتقال ہوا جبکہ لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے چھے مریض کا انتقال ہوا اس حوالے سے پرنس کارفز کرتے ہوئے سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسبین راشت کا یہ کہنا تھا کہ ایسو پیس پر عمل درامت کے باعث کرونا کیسیز میں کمی آئی ہے یاسبین راشت کا کہنا تھا کہ جتنے مریض اسپتال آ رہے ہیں اس سے زیادہ صحت یاب ہو کر گھر جا رہے ہیں ناظرین یہ تھی صورتحال پنجاب میں کرونا وائرس کی اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا بھی بیان سامنے آیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کرونا وائرس کے خلاف جن جیتیں گے منگل کی شب ٹیلیویجن خطاب میں کرونا وائرس سے مطلع اکتماع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ حکومت اکیلے نہیں لڑ سکتی اس میں تمام شہیوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ناظرین آسم کا یہ کہنا تھا کہ عبام احتیاط کریں انہوں نے یہ کہا کہ کرونا وائرس کے معاملے پر اکرا تپری پیدا کرنے کی ضرورت ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ملکی معیشت متاثر ہوگی جس کے لیے اختصابی کمیٹی بنائے گئے انہوں نے کہا کہ ہوای کمپنیوں سمیت اتندر سنتوں کو کرونا وائرس سے نقصان ہوا اور ہماری معیشت ویسے ہی دباؤ کا شکار تھی پاکستان کی برامدات پر کرونا وائرس کا اثر پڑے گا تو ناظرین یہ تھی صورتحار اب آپ کو بتائیں سچ تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب دنیا بھر میں اربون لوگ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھڑوں میں بن ہیں معیشتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے کروڑوں افلاف بہروں سخان ہوگئے اگر کیا یہ کہ بابا کبھی ختم ہوگی اگر اس کا جواب ہے ہاں تو اس میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے کچھ بھی کہنا کبھل اصلا بھکا تو ناظرین اپنا خیال رکھیں ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کریں اور اپنی حفاظت یقینی بنائیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپنے اختتاب کو پہنچی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا بھواب آپ تک بہن سکے اللہ حافظ موسیقی